سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل نبی پاک نے نہیں فرمایا اے ان جیڑے جاگدے بندے بیٹھے ہو نا بارہ بہی تو بات پھر ہو تو نیندر شروع ہو جان دی یہ تے ویسے ہون بارہ میرے لگ دا وجدے پہنے تے یار کوشش کرو گڑیاں تے وجن موں آتے نا وجن کوشش کرو ویسے ہے اے بھائی جان اٹھاؤ نا ذرا فتر گوڑے چھڑے نا ذرا تکڑا ہو کے بیٹھ ذرا سارے گوڑے چھڑ کے ذرا نا اے چوکڑے ہو مربانی توڑی اے ان ذرا نبی پاک نے نہیں فرمایا کہ جبرائیل آنڈا ہے تے میں پوچھ کے دسنا یا انہوں آنا بھی جا پوچھ کے دس بھی ہے کہ مسئلہ کے ہے نبی پاک علیہ السلام مسکرائے ہونے اس اس گلتے بھی جڑا محبت والا بندہ ہے محبت یہاں گلنہ سنن دا ہے انہوں تو میں نا وجد آ جانا چاہید ہے نبی پاک مسکرائے فرمایا پریشان نہیں ہونا اس درخت نے ایک واری اللہ دی بارگاچ عرض کی تھی ہاں بی باری تعالی میرے بھی کدی بھاگ جاگ شرد تیرے مصطفیٰ دے قدمہ جا کے سلام کر سا آواز کمزوروں والی ہے جوانوں والی آواز نہیں ہے جناب سمجھ آ رہی ہے یا اللہ کدی میرے بھی بھاگ جاگ شرد تے میں بھی تیرے حبیب دے قدمہ جا کے سلام آگ سا اللہ پاک نے اس دی اس دعا نو قبول فرمایا اور آج میں تھے آیا میں تھے کی تیارہ اور اللہ نے اس دی دعا نو قبول فرمایا ہے توجہ ہے نا اللہ نے اس دی دعا نو قبول فرمایا اور انو ازن اور اجازت عطا فرمائی کہ جا میرے حبیب آگے نتے جا کے قدم بھی چمکیا تھے سلام بھی آ کے آ جنو سمجھ آئی ایک واری آ چاہ کے بولو ہم پیار دینا سبحان اللہ اور توجہ فرمانا توجہ فرمانا میرے بھائی صاحبِ مشکات نے صدیسِ پاک نو دارتے فرما دیتا لیکن اے تھے جڑے شارہینِ حدیث نے انہوں نے بڑے وجد آفری جملہ لکھیا توجہ کرو گے تو فرما سنا ما جناب بالخصوص حضرت محبوب العلماء والسلحاء محب النبی حضرت خاجہ پیر محمد احمد جمال چیستی صاحب میں آپ دی توجہ چاندے جملہ دینا چاہنا شارہینِ حدیث نے تھے اس بات انہوں لکھیا ہے فرمایے جار دراخت نہیں ہونا سی آ کے سلام کرنا سی ای جڑا سجی ہویا مڑ کھبے ہویا مڑ اگے ہویا مڑ پچھے ہویا ایدہ کی مطلب ہے ایتھے مفسرینِ کرام اور شارہینِ حدیث نے بڑا نکتہ لکھیا ہے میں ساتھا لفظ نہیں تھے سنا انہوں نے کہا اوہیو تکل ہے نبیدہ ذکر ہوئے بندہ ہاتھ چوندہ ہے اینج سجی کھبے ہلدہ ہے بندے نو چاہ سوندیئے فرمایا اصل وجہ اے ہے اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کے اندر چاہ سیت نہیں رکھی ہے انسان چاہ انسان رہ گیا درختہ رو بھی پتا لگ جائے تنہوں پچھا دا جاتا ہے نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت ملاد مصطفیٰ بھئی سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی میرے بھائیوں کو گرامی قدر ازرات ہن تُسی آپ اندازہ فرماؤ اس درختلوں کی سے دسیاہا بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے اندر جھومنہ بھی ہوندہ ہے توجہ نہیں فرمائی نا میں کیا کہہ رہے ہیں یار اگر دوبارہ دوبارہ آکھنا پاوے تے اچھی بات نہیں ہے اگر گالدے بیچ وزن ہے تے خود ہی سبحان اللہ فرما ہو کھا ہے کہ باری پیار دنال بھئی اس درختلوں کیا آکھیا ہے آئی ساڑھے تے سوال کیتا جاندہ بھئی نبی پاک دا زیکر ہوندہ تو ہنو بڑی چاہ سندھی ہاتھ چالیں دے ہو دوسری زیل دے ہو سجے کبے یہ کیا ہے اور میں آکھا چودہ سو سالہ تو بات ساڑھوں پوچھنا ہے اس ویلے دیتے بوٹے ہیں انو بھی بجا جا جاندہ سی یار بیک تا سہی نا یار کو سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی انشاءاللہ تاجدار مدینہ دی محبت دل لے چوبے باقی ساریاں گلہ ہوئی جاندیان جناب اصل جیڑے بھانڈے محبت تو خالی یون توجہ نہیں فرمائی نا یار میں کیا کہہ رہا ہوں جیڑے بھانڈے محبت تو خالی یون انہانو کیا پتا پھر دنیا بھی محبت کنانو دے ایدی نہ لگی نا تے اگر عشق مصطفیٰ دا محبت مصطفیٰ دی ہو جاوے صلی اللہ علیہ وسلم تے اصل حقیقت اے ہے نا گرامی قدر حضرات نبی رحمت علیہ السلام دی محبت کتنی عظیم شہ ہے ایو مشکا شریف اور دیگر تمام احل سیجر نے صدیصوں لکھے ہیں جنگ اہد دے اندر اور بازہ نے کسی اور جنگ دا بھی حوالہ دیتا ہے ایک عورت سی وہ جدو پتہ لگانا کہ جنگ دے اندر گمسان اور کافرانے ہٹ کے حملہ کر دیتا ہے انہوں پتہ لگا بھی حملہ ہو گیا ہے اور مشہور ہو گیا کہ نبی پاک قد قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد نے قتل کر دیتا گیا ہے استغفراللہ تو کوہرام بات گیا ایک بی بی بڑی تیزی دینال مدینے تو اس جنگل میدانل تور پئی تو وجہ فرما رہے ہو میں کی کہہ رہے ہوں راستے دے اندر ایک بندہ ملیا انہیں کہ دسو آکادہ کی حال ہے انہیں کہ بی بی انہوں نے انہوں نے خاص کوئی نہیں پتا پر تیرا شہر شہید ہو گیا ہے انہیں کہ شہر چھڑ سانیا دادہ سے آواز کمزوروں والی ہے یار آپ کو کیسے کہوں آپ سبان اللہ کہیں یار سمجھائی اچھا اوہ تے سوار آئیو تگے ٹر گیا اوہ مائی اور تیزی دینال دوڑی میدانل اگے گئی نا ایک کھور سوار انہیں کہ دسو میرے آکادہ کی یار انہیں کہ انہوں نے انہوں نے خبر کوئی نہیں لیکن تیرا بیٹا شہید ہو گیا انہیں کہ انہوں چھڑ سانیا دادہ سے سمجھا رہی ہے اے بات یقین کرو نا میں سچی بات ارز کر دیا پتھر دیل دے سامنے بھی پڑھو نا تھی وہ بھی موم ہو جاندہ بھی یار اے ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوہ دی میراد اچھا اوہ تیسرا سوار اوہ سا کہا دسو میرے آکادہ کی یار انہیں کہا انہوں نے انہوں نے نہیں بتا پر تیرا باپ ہی سہید ہو گیا انہیں کہا باپا چھڑ زہراد ہے باپ داداس کی یار وہ حیرانگی آلی بات آپ بھلا سوئی سکتے ہو کہ عورت ذات ہو بھی انہوں دسیا جاوے بیٹا بھائی سوہر باپ ہوت ہو گیا تو وہ آکے نہیں میں انہوں مالکہ انہوں نے دسو سمجھ آ رہی ہے نا گرامی قدر ازرات اس مسئلے نو سمجھ رہ دی کوشش کرو اے محبتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اے کتنا عظیم آفتاب ہے جہ دے دل دے اندر آ جاوے اوہ کس میرائی تے پہنچاندہ ہے اوہ عورت نو دسیا گیا کہ تیرا بھائی تیرا شوہر تیرا بیٹا انہیں ہر واری سوال انہوں نے چھڑو سانیان دا دسو ہر واری یہ سوال ہے ہوتا ہون اگلی بات تے اگر محبتِ نال تھوڑا جا بول لو گئے تے چس بن جائے گی اوہ جدو اگلی آئی نا انہوں دسیا گیا کہ نبی مکرم علیہ السلام بخیرو آفیت نے انہیں آکھیں اینج نہیں اکھی ویکسا آقا علیہ السلام دے خدمہ تیرا خدس اتہر دے اندر جدو انہوں پیش کیتا گیا نا تیرا آقا علیہ السلام نے اشارہ کیتا بھی انہوں سنبھالو اے دیتے سارے شہید ہو گئے پر عورت جاتھی انہیں بول کے پتا کیا کھیا انہیں آکھیا کلو مسیبتِ بادہ کا جلال یا رسول اللہ میں توانو بیکھ لیا میں انہوں ساری مسیبتیں ایسے ہی بول گئے یہ ہے محبتِ مصطفیٰ صلی اللہ اللہ ہم اکبر توجہ ہے میرے بھانیاں دی کوئی نہیں ہے جناب اے جنادی حیوضہ سبان اللہ فرماؤں ہاں ایک باری گرامی قدر حضرات یہ ہے محبتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی میں عراج کہ جتے بندہ ہر رشتہ تلے رکھے محبتِ مصطفیٰن و احمیت سب تو زیادہ دے وے اور ایوت نبی پاک علیہ السلام نے فرمائے لا یؤمن احدکم حتی اکونا احبہ الیہ میں والدہ ہی و والدہ ہی بننا سے اجمائیں فرمائے اس وے لیتا ہے کوئی بندہ کامل مومن ہوئی نہیں سکتا جدو تک سارے جہان تو بات کے ماں باپ اولاد تو بات کے میں مصطفیٰ دے نال پیار نہ کرنا شروع کر دے وے اس وے لیتا ہی کو کامل مومن ہوئی نہیں سکتا اگر چڑھنے کے کامل مومن بنے تو پھر دل دے اندر تاجدار مدینہ دے سچی محبت رکھ لیں اللہ تعالیٰ تینوں کامل مومن بھی بنا چھڑے گا حضور دے عاشقہ دے اندر تیرا نام بھی آ جائے گا میں تو انہوں صحیح بات عرض کردہ پہ ہم تسی جس محبت دے اندر پہلے سن دے ہو نا آج اس محبت دے اندر تسی نہیں سن رہے میں جزاک اللہ خیر میں ویسے محبت مصطفیٰ دہ پہلے سن آ رہے ہیں دوبارہ پھر سنو جس محبت دے تسی پہلے سن دے ہو نا آج اس محبت دے اندر تسی نہیں سن رہے ہیں یا تے تو انہوں کو ویسے مسئلہ ہے یا ویسے مسئلہ ہے نہیں سمجھائی سمجھ آئی تو اے سنو ذرا تروڑ ہونا ہے کی سستیاں چیریاں تے لے کے بیٹھے ہو نبیدہ ذکر ہوئے تے پتھر بولن آواز نہیں آئی پائنسو بندہ بیٹھ ہوئے تہن جب آز آوے نبیدہ لنگر کھان دے ہونا اے لے سارے آج چاہ کے حلال کرو ایک باری